پاکستان سمیت ملک بر میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے دوران عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے عالمی ادارہ یورپی یونین پروٹیکشن، غیر سرکاری تنظیم چینزی اور برائٹ سٹار ڈولپنٹ کے تعاون سے افاظتی سامان کی فرامی کا آغاز کر دیا گیا جس کے پہلے مرلے میں کوئٹا اور زلہ پشین کے بتیس اسپتالوں میں سامان فرام کیا گیا سامان کی فرامی کے موقع پر ایم ایس فاطمہ جنہ اسپتال اور نجی تنظیم کے سی اے او نے مفاومتی آداش پر دسخط کیے اتنی بھی ہم اسسنس دے رہے ہیں تو ان کی رپاریمنٹ کے مطابق جو ہے نا ہم جو اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ کوویڈ اور نان کوویڈ ایکوپمنٹ ہے اس کے علاوہ پی پیز بھی انشاءاللہ نیکس فیز میں آ رہے ہیں تو وہ ہم دے رہے ہیں فاطمہ جنہ اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر نورولا موساقیل کا کہنا تھا کہ جدید اعلات کی فرامی خوشائین اقدام ہے اسپتالوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سماجی تنظیموں سمیت عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے پینڈیمی کے ایک وبا ہے ساری دنیا کو اس نے لپیٹ بھی لیا ہے اور تیسری جو ویو ہے اس کی جو پیشنٹ بھی زیادہ کریٹیکل ہوتے ہیں تو اس کو کور کرنا اس کو کوپ اپ کرنا ایک ادارے کا یہ ایک ارگنیزیشن کا کام نہیں ہے تو میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں سی او صاحب کا کہ انہوں نے بہت کم ٹیم میں ہماری جو ریکوائرمنٹ تھی ان کو پورا کیا فرام کردہ سامان میں آکسیجن سلینڈر، سیکشن مشینیں، ٹرالیز، نیوبولائزر، گلوکو میٹر، ویل چیرز، ایکس رے ایلو مونیٹر سمیت دیگر ضروری سامان شامل تھے نصیر احمد چنہ کا کہنا تاکہ جلد اسپطال کی دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام کا آغاز کیا جائے گا کیمرامین عبدالواب کے ساتھ عبدالجبار جی این این کوئٹا